اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں خوف خدا پارٹ فور وہ جلدی سے ہلتجہ امیز لہجے میں بولی پلیز پلیز آپ برا نہ مانیں گصہ نہ کریں یوں سمجھ لیں میں نارمل نہیں ہوں ہر چمکتی ہوئی چیز کو سونا سمجھ لیتی ہوں آپ کو خامخہ پریشان کرنے آ گئی ہوں پلیز گصہ نہ کریں وہ ایسا کہتے کہتے رونے لگی پرس سے رمال نکال کر اس کے چہرے کو چھپانے لگی اپنے آسو پوچھنے لگی پھر جلدی سے اٹھ کر دور چلی گئی اس کی پشت میری طرف تھی وہ ایک گوشے میں پہنچ کر سیاہ اینک اتار کر آنکھیں پوچھ رہی تھی میرے تصور میں وہ آنکھیں روشن ہو گئی میں ان آنکھوں کو بار بار ہزار بار بہت قریب سے دیکھتا رہا تھا انہیں بے اختیار چونتا رہا تھا آج وہ آنکھیں مجھ سے پردہ کر رہی تھی وہ مجھے دکھانا نہیں چاہتی تھی ان آنکھوں کا حسن ان کا سہر ان کی گہرائی اور اس گہرائی میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی محبت صرف اپنے محبوب کے لیے تھی وہ اسی کے سامنے سیاہ اینک اتار سکتی تھی اس نے اینک پہن لی پھر میری طرف گھوم کر دیکھا آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اسی کرسی پر آ کر دوبارہ بیٹھی اس کے بعد آہستگیز سے بولی مجھے افسوس ہے میں شرمندہ ہوں آپ کی دفتری کاموں میں مداخلت کر رہی ہوں آپ کو پریشان کر رہی ہوں میں واقعی نارمل نہیں ہوں یہ کتنی اہمکانہ بات ہے کہ شادی میں نے کی دھوکہ میں نے کھایا سارے دکھ درد میرے ہیں اور میں اس دفتر کو اپنا گھر سمجھ کر رونے بیٹھ گئی ہوں کیا آپ مجھے دھوکہ دے سکتے ہیں کیا آپ مجھے دھکے دے کر یہاں سے نہیں نکال سکتے ہیں میں تو بہت پہلے ہی دھکہ دے کر اپنی زندگی سے نکال چکا تھا لیکن اتنی ضرورت نہیں تھی کہ دفتر سے نکال سکتا میرا دل چاہتا تھا وہ نظروں کے سامنے رہے اور میں نظارہ کرتا رہوں اس کی ریشمی ظلفوں سے چہرے کی گلابی گلابی ملائمت سے اس کے لبوں سے لبوں کے کھلتے ہوئے گلاب سے اور اس کی ہر آتی جاتی ساتھ سے میری گہری رشتے داری تھی میں نے اسے لمحہ لمحہ جانا ہے اس کے باوجود وہ ایک نئیس نئیسی اجنبی دوشیزہ لگ رہی تھی عورت ایک طویل عرصے کے لیے پردے کے پیچھے چلی جائے پھر اس کی خبر نہ ملے دیکھو تو دکھائی نہ دے سنو تو سنائی نہ دے کچھ دیکھے سنے بغیر غیر محسوس طریقے سے جذبات کی نگرانی میں اپنا بھاؤ بڑھاتی رہے پھر ایک دن اچانک پردے سے نکل آئے تو اسے دیکھ کر آنکھیں حیران رہ جاتی ہے اس طویل عرصے میں قدرتی تقاضے جذباتی تقاضے اور شرارتی تقاضے اس کے حسن شباب میں نئی تازگی اور نئی دوشیزگی بھر دیتے ہیں شاید اسی لئے بیویاں چھ سال سال چھ مہینے بعد کچھ عرصے کے لیے بہکے جا کر بیٹھ جاتی ہے وہ آسو سے بھیگے ہوئے رومال کو پرس میں رکھتے ہوئے بولی آپ مجھے کوئی ایسی عورت نہیں سمجھے جو فلڈ کرتی ہے اور آپ جیسے دولت من حضرات کو اگر آپ مجھے ایسی عورت نہ سمجھے تو میں آپ سے شام کو ملنا چاہتی ہوں اس کے بعد کل صبح ملنا چاہتی ہوں پھر شام کو ملنا چاہتی ہوں پھر پرسوں صبح ملنا چاہتی ہوں میرا دماغ چل گیا ہے میں آپ جیسے اجنبی سے صبح اور شام ملنا چاہتی ہوں میرا بس چلے تو میں ہر لمحہ ہر پل آپ کی آواز سنوں اور آپ کی باتیں سنتی رہوں میں نے کہا میں سمجھ رہا ہوں تمہارے شہر کی آواز سے جو مماسلت ہے وہ تمہیں میری طرف لے آئی ہے لیکن ہمارا آئندہ ملنا مناسب نہیں ہے دنیا والے بدنام کریں گے اور تم اتنا تو جانتی ہو کہ مرز سے زیادہ عورت بدنام ہوتی ہے جب میری دنیا لٹ رہی تھی تو کسی نے میری پرواہ نہیں کی آج میں دنیا کی پرواہ نہیں کرتی البتہ آپ عزتدار آدمی ہیں آپ کی گھر والی اور دوسرے رشتے دار اس بات پر اعتراض کر سکتے ہیں میں خود ان کے پاس جاؤں گی اور ہاتھ جوڑ کر انہیں یقین دلاؤں گی کہ میں بری عورت نہیں ہوں مجھے اب تک کی زندگی میں صرف چار ماہ کی خوشیاں ملی ان خوشیوں کی صدایں آپ کی زبان سے سنائی دیتی ہیں میں یہی سننے کے لیے آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتی ہوں میرا خیال ہے آپ کی گھر والی کو اعتراض نہیں ہوگا میں نے ابھی تک شادی نہیں کی ہے ایسے میں صبح و شام تا تمہارے ساتھ دیکھا جاؤں گا تو اچھا خاصا سکینڈل کھڑا ہو جائے گا تم ہر لمحہ ہر پل میری آواز سننا چاہتی ہو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک کیسٹ میں اپنی آواز ریکارڈ کر کے تمہیں دے دوں تم جب چاہوگی اپنے ریکارڈر کو آن کر کے میری آواز سن سکوگی میں صرف آواز سننا نہیں چاہتی آپ کی صورت بھی دیکھنا چاہتی ہوں اور سوچنا چاہتی ہوں کیا وہ بھی ایسے ہی تھے میں آپ کو چلتے فرتے دیکھنا چاہتی ہوں اور دل کو سمجھانا چاہتی ہوں وہ بھی اس طرح چلتے فرتے ہوں گے جب آپ خاموشی سے بیٹھ کر لکھتے پڑھتے رہیں گے یا مسکراتے رہیں گے تو میں ان کے ہوتوں پر مسکراہت دیکھوں گی جیسے میں اندھی آنکھوں سے دیکھ نہیں پائی تھی آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں میں نے چار ماہ تک ان کے ساتھ ازدواجی زندگی گزارنے کی دوران ان کی لمس کو پایا تھا وہ میں آپ میں دیکھنا چاہتی ہوں اور اس طرح اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے محبوب شہر کا خاکہ مکمل کر لینا چاہتی ہوں میرے دل کا معاملہ عجیب تھا میں تین برس سے یاد کر رہا تھا اسے ایک لمحے کے لیے دیکھنا چاہتا تھا آج وہ نظر آ گئی تو اس کا نظارہ ہی کرتے رہنا چاہتا تھا لیکن وہ خود کہنے لگی کہ میرے ساتھ وقت گزارے گی تو مجھ پر گھبراہت تاری ہونے لگی دل کہہ رہا تھا اجنبی بن کر ہی صحیح اپنی شریک حیات کو سہارا دینا چاہیے نہیں تو یہ بیچاری مجھے ڈھونٹے ڈھونٹے مر جائے گی دوسری طرف باجی جان کا خوف تھا ان کی گھورتی ہوئی آنکھیں دکھائی دے رہی تھی اور وہ ڈاٹتے ہوئے کہہ رہی تھی چلو گھر واپس آؤ مہناز آسانی سے ٹلنے والی نہیں تھی میں نے وعدہ کیا شام کو ملاقات کروں گا ملاقات کی جگہ بھی مقرر ہو گئی اس کے بعد وہ میرا شکریہ ادا کر کے چلی گئی اس کے جاتے ہی مجھے ریسیور اٹھا کر باجی جان سے رابطہ قائم کرنا چاہیے تھا اور انہیں مہناز کے خطرے سے آگاہ کرنا چاہیے تھا لیکن میں چپ چاپ بیٹھا خلا میں تکتا رہا وہ جا چکی تھی مگر اب تک میری نگاہوں کے سامنے تھی میں اس کی ایک ایک بات سن رہا تھا ایک ایک ادا دیکھ رہا تھا میرے دل نے سمجھایا اگر میں باجی جان کو مہناز کے بارے میں کچھ بتاؤں گا تو مجھ پہ پابندی آئید ہو جائے گی مجھے اس ہوتل سے ہٹا کر کراچی اسلام آباد والے ہوتل میں ٹرانسفر کر دیا جائے گا میں ایک بر پھر مہناز سے طویل عرصے کے لیے جدہ ہو جاؤں گا پھر پتا نہیں وہ کب ملے مہناز سے باجی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا مجھے کوئی خطرہ نہیں تھا وہ مجھے پہچان نہیں پائی تھی میری آواز سن کر اسے شبہ ہوا تھا لیکن مجھ سے ملنے کے بعد شاید وہ شبہ دور ہو گیا تھا اب وہ محض اپنے دل کو بہلانے کے لیے ملنا چاہتی تھی جو کچھ اس نے اندھی آنکھوں سے نہیں دیکھا وہ مجھ میں دیکھنا چاہتی تھی میرے لئے اس سے اچھا موقع اور کیا ہوتا کہ وہ مجھے قریب آنے کا موقع دے رہی تھی میری تین برس سے تڑپتی ہوئی آرزویں پوری ہو رہی تھی میں چاہتا تو شوہر بن کر اس کے جسم جان کا مالک بن کر تمام آرزویں پوری کر سکتا تھا لیکن میرے اندر چھپا ہوا مجرم مجھے بزدل بنا رہا تھا اور سمجھا رہا تھا یہ موقع مناسب ہے میں مہناز کے ساتھ صرف دوست بن کر ایک نئی رومانس بھری زندگی شروع کر سکتا ہوں میں نے غلط کہا کہ شروع کر سکتا ہوں وہ تو میرے کسی فیصلے پر پہنچنے سے پہلے ہی شروع ہو چکی تھی میں وقت سے ذرا پہلے اجائب گھر کے سامنے پہنچ گیا کار ایک جگہ روک دی وہی سٹیرنگ سیٹ پر بیٹھ کر دور تک نظرے دوڑانے لگا اس نے ٹھیک پانچ بجے آنے کا وعدہ کیا تھا میں نے زندگی میں کسی لڑکی سے محبت نہیں کی تھی کبھی کسی کا انتظار نہیں کیا تھا مہناز کو دیکھے بغیر شادی ہو گئی تھی میں نہیں جانتا تھا رومانس کیا ہوتا ہے کسی حسینہ کا انتظار کرتے وقت اس کے بارے میں کیسے کھٹے میٹھے خیالات آتے رہتے ہیں ہماری ازدواجی زندگی نے کیسا عجیب موڑ اختیار کیا تھا کہ وہ دور دور تک بیوی نہیں تھی صرف محبوبہ ہی محبوبہ تھی اسے چھو لینے کو اور پا لینے کو دل مچل رہا تھا وہ ٹھیک پانچ بجے اجائب گھر کے اہاتے والے گیٹ کے سامنے پہنچ گئی وہاں سے دور دور تک نظرے دوڑانے لگی میں کار سے باہر آ گیا ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا پھر ایک دوسرے کی طرف بڑھنے لگے وہ قریب آتے ہوئے بولی میں نے دفتر میں آپ کو خاصا پریشان کیا تھا سوچ رہی تھی آپ آئیں گے بھی یا نہیں دیکھ لو آ گیا ہوں اور تمہیں اپنی آواز بھی سنا رہا ہوں وہ سنجیدگی سے مسکرانے لگی بیچاری اندر سے زخمی تھی اس لئے بڑی سنجیدگی سے رسمی طور پر مسکراتی تھی میں نے کہا یہاں لوگوں کی بھیڑ کم ہوتی ہے اجائب گھر میں کم لوگ آتے ہیں اسی لئے یہاں ملاقات کر رہا ہوں میں اندر نہیں جانا چاہتی تھی میں جیسی عجیب و غریب زندگی گزار رہی ہوں یہ اجائب گھر اس سے زیادہ عجیب نہیں ہوگا آپ لوگوں کی بھیڑ سے کیوں گبراتے ہیں کیا بدنامی کا ڈر ہے میں عورت ہوں مجھے ڈر ہونا چاہیے صبح سے یہ دوسری بار وہ میرے سامنے آئی تھی اور جب بھی وہ سامنے ہوتی تھی اس پر سے نگاہیں ہٹنا نہیں چاہتی تھی میں نے اجنبی بن کر رہنے کی کوشش کی اس سے بے نیاز رہنا چاہا جیسے میرے دفتر آنے والوں کی کوئی خاص اہمیت نہ ہو وہ آئی ہے بس باتیں کر کے چلی جائے گی لیکن میرے اندر کا شکاری نہیں مانتا تھا اسے دیکھتا ہی چلا جاتا تھا مرد خواہ کتنا ہی سچا عاشق ہو خواہ کتنا ہی ہمدرد اور پارسا ہو اس کی آنکھیں قسائی کی طرح سامنے والے کو ضرور ٹٹولتی ہے وہ اجائب گھر کی چار دیواری میں نہیں جانا چاہتی تھی کہیں کھلی جگہ پر چہل قدمی کرنا چاہتی میں اسی کے ساتھ کار تک آیا وہ اگلی سیٹ پر میرے ساتھ بیٹھ گئی لاہور خوبصورت باغات کا شہر ہوتا جا رہا ہے میں اس کے ساتھ کسی بھی باغ میں چہل قدمی کر سکتا تھا لیکن جھجک رہا تھا ڈر لگتا تھا کہیں باجی جان یا بہنوی صاحب کی کسی خاص آدمی نے مجھے اس کے ساتھ دیکھ لی یا تو ترہ ترہ کے سوالات کیے جائیں گے وہ کون ہے کیا کرتی ہے فس خاندان سے تعلق رکھتی ہے تم سے کس طرح ملاقات ہوئی تم کس حد تک تلچسپی لے رہے ہو صرف عیاشی یا سنجید کی میں ان تمام سوالات سے بچنے کے لیے راوی کے کنارے آ گیا وہاں بھی اچھی خاصی رونک تھی دریا میں پانی کم تھا اندھیرہ ہوتے ہی پورا چاند چمکنے لگا تھا چاندنی رات میں سیر کا لطف حاصل کرنے کے لیے کچھ بیوی بچوں والے اور کچھ رومانی جوڑے کشتیاں کے رائے پر حاصل کر رہے تھے میں نے پوچھا تم بہت دیر سے خاموش ہوں کیا بات ہے میں کسی اور جہان میں ہوں اپنے محبوب شہر کے ساتھ دریا کے کنارے کنارے چل رہی ہوں آپ کو دیکھ رہی ہوں اور سمجھ رہی ہوں وہ کیسے چلتے ہوں گے اور چلتے چلتے دنیا کو زیادہ دیکھتے ہوں گے یا مجھے ہم ذرا دور نکل گئے میں نے ایک جگہ گھاس پر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا تم نے اس کی صورت نہیں دیکھی لیکن تمہارے ابو نے تو دیکھی ہوگی ہاں وہ انہیں دیکھ لیتے تو پہچان لیتے میں نے ہستے ہوئے کہا پھر تو بڑی اچھی بات ہے اگر تمہارے دل میں ذرا سا بھی شبہ ہے کہ وہ آواز اور لب و لہجے والا میں ہوں تو بخاری صاحب سے پوچھ لو وہ مجھے کئی بار دیکھ چکے ہیں بخاری صاحب میرے ابو نہیں ہے میں نے حیرت کا اظہار کرتے ہو پوچھا پھر میں نے جتنے دکھ جھیلے ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ پچھلے برس میرے بابا کا انتقال ہو گیا بخاری صاحب کے بزرگ عارف والا کے رہنے والے تھے جب وہ جوان تھے اور لاہور سکول اور کالج کی چھٹیوں میں عارف والا آتے تھے تو میرے بابا سے ملاقات ہوتی تھی ان کے درمیان اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی بخاری صاحب کی زد پر ہی بابا نے مجھے دس جماعتوں تک پڑھایا تھا اور بھی آگے پڑھاتے لیکن میں بینائی سے محروم ہو گئی تھی بہرحال میرے پاس بخاری صاحب کا ایڈرس موجود تھا بابا کے انتقال کے بعد میں اس شہر میں ان کے پاس آ گئی وہ کہہ رہی تھی میں دور دریہ کی موجو کو دیکھتا ہوا اس کی باتیں سن رہا تھا وہ کہہ رہی تھی آپ جانتے ہیں جانتے ہی ہیں بخاری صاحب بہت زیادہ دورت کمانا چاہتے ہیں خود کو امیر کبیر لوگوں کے صفح میں شامل کرنا چاہتے ہیں اسی لئے رشوت لیتے ہیں آپ جیسے لوگ بھی دل کھول کر رشوت دیتے ہیں بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں محتاج ہوتی مفلیس ہوتی تو شاید وہ مجھے دو وقت کی روٹیاں کھلا کر عارف والا واپس جانے کا مشورہ دیتے ہیں جب انہیں پتا چلا کہ عارف والا کا مکان دو لاکھ میں فروغت ہو سکتا ہے میرا جیون ساتھی جو کچھ کہے سنے بغیر گائب ہو گیا ہے وہ ہر ماہ دس ہزار روپے بھیجتا رہا ہے تو انہوں نے فوراں ہی اپنے پاس بلا لیا مجھے ایک کمرہ کی رائے پر دیا وہ میری رہائش اور کھانے پینے کے سلسلے میں ماہانہ ایک ہزار روپے مجھ سے لیتے تھے میں نے کہا یہ اچھی بات نہیں ہے دوست کی بیٹی پر برا وقت آیا ہے تو بیٹی کی طرح ہی اپنے گھر میں تمہیں رکھ سکتے تھے کوئی بات نہیں وہ مجھ سے ماہانہ ہزار روپے لیتے ہیں لیکن وہاں میری عزت تو محفوظ ہے ایک دن بخاری صاحب نے کہا میرے پاس بینک میں جو کچھ ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا مجھے کوئی روزگار حاصل کرنا چاہیے تاکہ مستقل آمدنی کا سلسلہ رہے میں نے کہا کہ میں کہیں جوب کرنا چاہتی ہوں انہوں نے کہا میں اپنے شعبے میں ملازمت دلا سکتا ہوں لیکن تم جانتی ہو یہاں سفارش و رشوت کے بغیر کام نہیں چلتا تم پچیس ہزار روپے دے سکو تو میں اوپر والوں کو کھلا پلا کر پکی ملازمت دلا سکتا ہوں میں نے انہیں پچیس ہزار روپے دے دیئے جس کے نتیجے میں آج ملازمت مل گئی مستقل آمدنی کا ذریعہ پیدا ہو گیا میں سوچنے لگا صاحب کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اپنے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے آریف والا پہنچ رہے ہیں وہاں مکان خرید رہے ہیں وہاں مہناز کو دلہن بنا کر رکھا ہے اسی آریف والا سے ان بخاری صاحب کا تعلق ہوگا جنہیں وہ رشوتیں دے کر لندن پیریس اور کئی جگہ پر جگہ تک ٹیلی فون پر کئی کئی منٹ تک باتیں کرتے ہیں اور ایک پیسے کا بل بھی نہیں آتا ہے اگر بخاری صاحب سے گہرے مراسم ہوتے یا کسی حوالے سے ہماری فیملی میں ان کا آنا جانا ہوتا تو ہمیں پتا چل جاتا کہ ان کا تعلق عریف والا سے بھی ہے ان سے صرف لین دین کا تعلق تھا اس لیے ہم انہیں ایک معقول رقم دیتے تھے اور وہ ٹیلی فون کے ذریعے سمندر پار ہمارے پیغامات پہنچا دیا کرتے تھے بہرحال موجود حالات میں یہ ماننا پڑتا ہے کہ ہم لاکھ ذہین ہیں اور بڑے مدبر ہیں ایک سے ایک تدویر سوچتے ہیں اور عمل کرتے ہیں لیکن آخر کار تقدیر اپنا تماشا دکھا کر ہی رہتی ہے ایک دوسرے کے قریب رہ کر پتا بھی نہ چلا کتنا سارا وقت گزر گیا ہم شام کو پانچ بجے ملے تھے جب راوی کے ساحل سے واپس ہوئے تو نو بج رہے تھے اس نے کہا رات کے کھانے کا وقت ہو گیا ہے کھانا میرے ساتھ کھانا پسند کریں گے میرا اتنا بڑا ہوتل ہے پھر تمہارے ساتھ کہیں جا کر کھانے کی کیا ضرورت ہے تم میرے ساتھ کھاؤ گی میں اسے اپنے ہوتل میں لے آیا اس طرح کھانے پینے میں اس کے ساتھ کچھ اور وقت گزارنے کا موقع مل گیا میں محسوس کر رہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ اس کا ساتھ چاہتا ہوں لیکن مردانہ رکھ رکھاؤ کہ پیش نظر خود کو کابو میں بھی رکھتا ہوں وہ رات کے گیارہ بجے رخصت ہو گئی میرے دل و دماغ پر سرور چھایا ہوا تھا اس کی قربت نے مجھے اور قریب ہونے کا لالج دیا تھا اور میں سوچ رہا تھا وہ مرحلہ کب آئے گا اور ایسا مرحلہ جب بھی آئے تو اللہ کرے میرے راز فاش نہ ہو میں گھر پہنچا تو باجی جان اور بہنوئی صاحب جاگ رہے تھے رائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے جب انہیں کسی تقریب میں جانا ہوتا ہے تو وہ رات کو جاگتے ہیں ورنہ دونوں جلد ہی سو جایا کرتے تھے آج خلاف معمول جاگ رہے تھے انہوں نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ میں اتنی رات گئے کیوں آیا ہوں ہوتل کا کاروبار ایسا ہی ہوتا ہے کبھی کبھی رات بھر غائب رہتا ہوں ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی باجی جان اٹھ کھڑی ہو گئی میرے پاس آ گئی پھر میرے گلے میں باہر ڈال کر میرے سینے پر سر رکھ کر روتے ہوئے بولی ہماری امی جان اور اببہ جان ہم سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے میں نے سر جھکا کر حیرانی سے باجی جان کو دیکھا جو میرے سینے پر سر رکھے ہوئے تھی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا میں نے ان کے سر کو پیار سے سہلاتے ہو پوچھا یہ کیسے ممکن ہے دونوں کا انتقال ایک ساتھ کیسے ہو گیا تب میرے بہنوی صاحب نے بتایا انہوں نے دس ہزار کا ڈرافٹ ان کے نام بھیجا تھا وہ ڈرافٹ لے کر بینک گئے تھے اچانک بینک میں ڈاکہ پڑا ڈاکہ ڈالنے والوں نے فائرنگ کی جس کے زد میں میرے والدین بھی آ گئے تھے کتنی عجیب بات ہے آج کا انسان کیڑے مکوڑوں کی طرح مر جاتا ہے یہ سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے گیارہ بجنے میں پانچ منٹ پہلے میری امی جان اور اببہ جان زندہ تھے بینک میں ڈرافٹ لے کر گئے تھے صرف ایک منٹ بعد ہی فائرنگ ہوئی فائرنگ کرنے والے جیسے کوئی منسپل کمیٹی کے آدمی تھے کتے مارنے آئے تھے اور مار کر چلے گئے میں اپنے والدین کو گالی نہیں دے رہا ہوں گالی تو ان تمام شہیدوں کو پڑھ رہی ہے جو کسی گلتی یا جرم کے بغیر آئے دن دہاڑے ڈاکو اور دہشتگردوں کے ہاتھوں بے موت مرتے جا رہے تھے اور بے موت مرنے کو ہی تو کتوں کی موت کہا جاتا ہے میں گالی نہیں دے رہا جب ہماری باری آئے گی تو ہمیں بھی یہ گالی مفت ملے گی کیونکہ ہمارے ملک کا کوئی بھی شہر اندھی گولیوں سے محفوظ نہیں ہے صبح پانچ بجنے والی فلائٹ میں ہماری سٹے ریزرو تھی ہم کراچی پہنچ گئے مردہ خانے سے اپنے والدین کی لاشیں حاصل کی ان کی تہجیز تدفین کی آخری رسومات ادا کی پھر دوسری رات لاہور واپس آ گئے باجی جان اور بہنوی صاحب گھر آ گئے میں ہوتل آ گیا دفتر میں پہنچتے ہی ملازم کو بلا کر پوچھا کیا مہناس صاحبہ کا فون آیا تھا وہ آئی تھی جی ہاں آئی تھی اور آپ کے نام ایک خط لگ گئی ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے میں نے پیپر ویٹ کو ہٹا کر ایک تہہ کیے ہوئے کاغس کو کھولا اس میں لکھا تھا حادی صاحب آپ سے ملنے آئی تو پتا چلا آپ اچانک ہی ضروری کام سے کراچی چلے گئے ہیں عجیب اتفاق ہے مجھے بھی ایک ضروری کام آ پڑا ہے میں بسم اللہ بستی جا رہی ہوں وہاں میرے مرہوم والد کی زمینوں کا سودا ہو چکا ہے اس سلسلے میں ضروری کاغذات پر دستخط کرنے ہے اور رقم وصول کرنی ہے میرا خیال ہے کل صبح تک شام یا شام کو واپس آ جاؤں گی شام کو سات بجے میرا انتظار کیجئے گا میں کسی بھی وقت آؤں گی اور آپ کے ساتھ رات کا کھانا کھاؤں گی شکریہ اس تحریر کے نیچے مہناز کا نام لکھا ہوا تھا چلو اچھا ہوا وہ بھی شہر میں نہیں تھی میں تمام دن یہی سوچتا رہا کہ میرے لئے بھٹک رہی ہوگی میں نے دن کے ایک بجے والدین کو سپردے خاک کرنے کی انتظامات کیے تھے پھر اثر کے وقت قرآن خانی کرانا تھی لیکن تمام وقت مہناز میرے دماغ میں گردش کرتی رہی تھی میں سچ کہتا ہوں مجھے ماں باپ کے مرنے کا اتنا افسوس نہیں تھا جتنا مہناز کو لاہور چھوڑ کر آنے کا دکھ ہو رہا تھا میرے والدین نے چند روز چند روزہ زندگی میں اپنی اوقات کے مطابق کسی کو کچھ دیا تھا اور کسی سے اس کی اوقات سے زیادہ چھین لیا تھا اس کی ایک مثال مہناز بھی تھی اس کی تحریر پڑھنے کے بعد اچانک مجھے ہسیا گئی میں دفتر میں تنہا تھا بے اختیار کھل کھلا کر ہسنے لگا تقدیر بھی کیا تماشا دکھاتی ہے ادھر مہناز دوبارہ میری زندگی میں آئی ادھر میرے والدین دوسری دنیا میں پہنچ گئے اب یہ اندیشہ نہیں رہا تھا کہ مہناز سے کبھی میرے والدین کا سامنا ہوگا کیونکہ وہی اسے میری شریک حیات کے حیثیت سے جانتے تھے باجی جان اور بہنوئی نے مہناز کو دیکھا تک نہیں تھا اور انہوں نے اپنی مصروفیات کے پیش نظر اسے دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں سمجھی تھی یعنی اب میں مہناز کے ساتھ آزادی سے کھلے عام گھوم پھر سکتا تھا باجی جان یا بہنوئی صاحب دیکھ لیتے یا ان کے پاس ریپورٹ پہنچتی تو میں کہہ دیتا یہ وہ مہناز نہیں ہے جو میری زندگی میں شریک حیات بن کر آئی تھی یہ دوسری ہے یا ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ میں کسی موقع پر اسے نام تبدیل کرنے کے لیے کہتا اور وہ راضی ہو جاتی پھر ہر طرح کے خشاہ سے نجات مل جاتی وہ محبوبہ کی حیثے سے ملاقات کرتی رہتی رفتہ رفتہ ملاقاتیں رنگ لاتی رہتی شاید میں اس سے پھر شریک حیات کی حیثے سے قبول کر لیتا تقدیر میرا ساتھ دے رہی تھی وہ کل تک اپنے مرہوم باپ کی تمام زمینیں بیج کر اس کی رقم لے کر شہر آنے والی تھی یعنی بسم اللہ بستی اور عارف والا سے اس کا رشتہ کٹنے والا تھا یہ باتیں میرے حق میں تھی ادھر سے کوئی اتنی دور شہر نہ آتا کوئی مجھے پہچان کر میری پچھلی شادی کا چشمدید گواہ بنتا وقت مجھ پر مہربان تھا میرے حالات بدل رہے تھے اور بدلتے ہوئے حالات کے مطابق مہناز بدلے ہوئے انداز میں پھر میرے قریب آ رہی تھی اور آس پاس یا دور دور تک کوئی اندیشہ نہیں تھا کہ میرا پچھلا جرم پکڑا جائے گا اس رات میں گہری نیند سو رہا تھا ہر طرح سے محفوظ ہو جانے کے بعد میں نے تیہ کر لیا تھا کہ کل وہ ملے گی تو میں اس کے ساتھ نئے سیرے سے ایک رومانی زندگی کا آغاز کر دوں گا اگر وہ اعتراض کرے گی تو صاف صاف کہہ دوں گا میں مرد ہوں اور ایک حسین اور جوان عورت کی دل جوئی کے لیے فرشتہ بن کر صبح و شام ساتھ نہیں رہ سکتا میں نے چار ماہ دن رات اس کے ساتھ گزارے ہیں میں تسلیم کرتا ہوں وہ بڑی حیاء والی ہے میرے رومانی اور جذباتی مطالبات کو تسلیم نہیں کرے گی لیکن ایسی بھی کیا بات ہے وہ کوئی آسمان سے اتر کر تو نہیں آئی ہے آدمی جب شیطان بننے پر آتا ہے تو ایک نیک اور مستقل مزاج عورت کے پائے استقلال بھی میں بھی لگزش پیدا کر دیتا ہے میں دوسرے لفظوں میں نئے سیرے سے اس کا محبوب بن کر اپنی ہی عزتدار بیوی کو بے حیاء بنانے کا فیصلہ کر چکا تھا میں نے دوسری صبح اس کا انتظار کیا وہ نہیں آئی اس کے نا آنے سے اچانک بیچینی بڑھ گئی وہ کیوں نہیں آئی اسے آنا چاہیے تھا پھر میں نے اپنے آپ کو سمجھایا عارف والا یہاں سے بہت دور ہے ہو سکتا ہے زمین کی خرید و فروغ کے سلسلے میں کوئی رکاوٹ آگئی ہو اسے وہاں ٹھہرنا پڑا ہو لہٰذا مجھے صبر سے انتظار کرنا چاہیے لیکن صبر نہیں ہو رہا تھا شام ہو گئی تو جی چاہنے لگا میں کوئی تیز نشہ استعمال کروں تاکہ اسے بھول جاؤ وہ نہیں آئے گی تو رات کو نین بھی نہیں آئے گی اور نین نہیں آئے گی تو مجھے زندگی میں پہلی بار خواب آور گولیاں کھانی پڑے گی اللہ کا شکر ہے وہ میری نین کی دوا بن کر رات کے آٹھ بجے پہنچ گئی کہنے لگی سو سوری میں بہت مصروف ہو گئی تھی یہاں سے سیکڑوں میل دور جانے کے باوجود رہ رہ کر آپ کا خیال آ رہا تھا بس یوں سمجھ ہی میں بھاگی بھاگی آئی ہوں میں نے بڑے ہی رومانٹک انداز میں کہا اور میں تمہارے لیے پریشان ہو رہا تھا تم تنہا گئی تھی آخر اتنا لمبا سفر تنہا کیوں کرتی ہو میرے نصیب میں تنہائی ہے اور اس تنہائی میں میرا کوئی ساتھی نہیں ہے میں نے تمہاری باتوں سے یہ سمجھا ہے کہ جس محبوب شہر نے تمہیں دھوکے پر دھوکے دیئے تم ابھی تک اس کا انتظار کر رہی ہو اس نے کھلے اسے تم کھلے لفظوں میں فراد نہیں کہہ رہی ہو کیا میں اپنے سرتاج کو فراد کہوں گی تو میری تقدیر بدل جائے گی کیا وہ میری زندگی میں لوٹ آئیں گے تقدیر بدلے یا نہ بدلے جانے والا لوٹ کر آئے یا نہ آئے سچ کو سچ کہنا چاہیے اور جھوٹ کو جھوٹ وہ جھوٹا تھا فرے بھی تھا اس لیے اپنی تصویر تک تمہارے پاس نہیں چھوڑی تمہارے اندھے ہاتھوں میں فلم سٹاروں کی تصویریں تھما دی تھی ہر پندرہ بیس دن کے بعد ایک سادھا لفافہ بھیجتا تھا جس کے اندر سادھا کاغستہ کیا ہوا تھا اور تم دھوکہ کھاتی جا رہی تھی آپ یہ بھی تو سوچیں کہ وہ ہر ماہ دس ہزار روپے کا ڈرافٹ بھیجتا کرتا تھا اگر وہ فراد ہوتا مجھے لوٹنا چاہتا تھا برباد کرنا چاہتا تھا میری عزت سے کھیل کر کہیں گم ہو جانا چاہتا تھا تو مجھے ہر ماہ دس ہزار روپے کیوں دیتا تھا میری آنکھوں کی بینائی واپس لاکھنے کے سلسلے میں اس کے ماں باپ نے مجھ پر ہزار روپے خرچ کیوں کیے میں نے پوچھا کہاں ہے اس کے ماں باپ یہی معلوم ہوتا تو کیا میں بھٹکتی رہتی تمہیں کبھی معلوم نہیں ہو سکے گا تم دھوکہ کھاتی رہی تھی دھوکہ کھاتی رہو گی اگر ایک شوہر تمہاری زندگی سے غائب ہو جاتا تو یہی سوچا اور سمجھا جاتا کہ ایسا اکثر ہوتا ہے لوگ ایک حسین اور جوان عورت کو حاصل کرنے کے لئے لمبا فروڈ کرتے ہیں اور مطلب پورا ہونے کے بعد چلے جاتے ہیں لیکن یہاں تو صرف ایک آدمی کی بات نہیں ہے تمہارے شوہر کے جانے کے بعد اس کے ماں باپ بھی تمہیں کچھ بتائے بگر چلے گئے آخر یہ سب کچھ ہے کیا پھر بھی تم انہی فریبی مکار ظالم اور دگاباز نہیں دگاباز لوگوں کو نہیں دگاباز نہیں کہو گی جب یقین آ جائے گا تو ضرور کہوں گی ابھی تو یہ سوچتی ہوں کہ انہوں نے دو لاکھ کا مکان میرے نام کیا ہر ماہ دس ہزار روپے بھیجتے رہے مجھے اس قابل بنایا کہ آج میں اس دنیا کو دیکھ رہی ہوں حادی صاحب اگر یہ فروڈ ہے تو میں نے ایسا فروڈ کبھی نہیں دیکھا جس کے پیچھے مہربانیاں ہی مہربانیاں چھپی ہیں اور اگر یہ مہربانیاں ہیں تو ایسی مہربانیاں کہیں نہیں دیکھی نہ سنی جس کے پیچھے فروڈ ہی فروڈ ہو اور یہ سمجھ میں نہیں آتا ہو کہ فروڈ کرنے والا شہر آخر چاہتا کیا تھا اور مہربانیاں کرنے والے محبوب کا مقصد کیا تھا اس کی بات گدھے کی لات تھی اور نادان اور احمق نہیں تھی لیکن وہ باتوں باتوں میں گدھے کی طرح لات مارتی تھی اور میں جواباً کچھ نہیں کہہ سکتا تھا ہم نے رات کا کھانا ہوتل پر ہوتل پرل کانٹینینٹل میں کھایا جب تک جب رکھ سکتی کا وقت آیا تو میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا کوئی جذباتی بات کہنا چاہتا تھا اس نے ہاتھ کھیچ لیا میں نے پوچھا کیا میری آواز اور روب و لہجے کو سننے کا جو عمل جاری ہے تم اسے یہاں ختم کر دینا چاہتی ہو اگر آپ دستدرازی کریں گے تو میں ایک لمحے میں ساری باتیں ختم کر دوں اور ہمیشہ کے لئے اجنبی بن جاؤں گی مہناز یہ کیسی بات ہے تمہیں میری آواز اور لب و لہجہ پسند ہے تم بڑی لگن سے میرے سرابے کو دیکھتی ہو میں کس طرح چلتا ہوں کس طرح اٹھتا اور بیٹھتا ہوں تمہاری ایک ایک حرکت سے یہ صاف طور پر آیا ہے کہ تم مجھے چاہتی ہو یہ صاف طور پر آیا ہے کہ میں آپ میں اپنے محبوب شوہر کی جھلک دیکھ رہی ہوں یہ صاف طور پر آیا ہے کہ میں آپ میں اپنے محبوب شوہر کی جھلک دیکھ رہی ہوں اور جھلک دیکھنے کا مطلب وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں محبوب کا عکس پانی میں نظر آئے تو میں اس کے گلے میں باہر ڈالنے کیلئے پانی میں کھوٹ پڑوں اور ڈوب مروں پھر سوچنے سمجھنے اور پشتانے کا موقع بھی نہیں ملے گا میں نے شوہر کو نہیں دیکھا تھا اس کے عکس کو دیکھا تھا میں نے دنیا دیکھی تھی دین ایمان نہیں دیکھا تھا میں پشتانے سے پہلے ڈوب مروں گی ایسے میں نہ اللہ ہی ملے گا چلی جاتی تھی میں نے سوچا ابھی ابتدا ہے نئی نئی ملاقات ہے رفتہ رفتہ بے تکلفی بڑھے گی دیکھتا ہوں کہاں بچ کر جائے گی اس نے رخصت ہوتے ہوئے وقت پوچھا آپ کل دس بجے فری ہیں ہاں کیا بات ہے میں آپ کے پاس آؤں گی پھر ہم انارکلی جائیں گے مجھے کچھ شاپنگ کرنا ہے کوئی فلرڈ قسم کی عورت ہوتی تو میں سمجھتا ہوں وہ مجھے ہنارکلی جیسے مہنگے بازار میں لے جا کر پندرہ بیس ہزار روپے کی شاپنگ کرے گی اور میری جیب سے بلعدہ کرائے گی لیکن وہ ایسی نہیں تھی یہاں ہوتل پر کانٹینینٹل میں اس نے زبردستی اپنے پرس سے رقم نکال کر بلعدہ کیا تھا وہ وعدے کے مطابق دس بجے دفتر پہنچ گئی میں کبھی کبھی گیارہ بجے دفتر پہنچتا تھا ورنہ شہزادوں کی طرح پڑا سوتا رہتا تھا بارہ ایک بجے ہوتل کے دفتر میں آتا تھا چونکہ اس نے دس بجے کا وقت دیا تھا اس لئے صبح آڑ بجے ہی پہنچ گیا تھا یہ میرے اندر چھپی ہوئی بیچینی اور دیوانگی تھی جس کا میں کھل کر اعتراف نہیں کرتا تھا اعتراف نہ کرنے سے فرق کیا پڑتا تھا اندر ہی اندر تبدیلی آ رہی تھی انقلاب برپا ہو رہا تھا ہوں تو آدمی خود اپنے آپ سیل نہیں لڑ سکتا اسے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑنا پڑتا ہے میں اس کے ساتھ انارکلی کے ایک بہت بڑے جنرل سٹور میں گیا وہ میک اپ کا سامان خریدنے لگی میں نے اس کے لئے دو سوٹ کا کپڑا خریدا جب بل آیا تو اس نے رسید میرے ہاتھوں سے چھین لی خود اپنی طرف سے بھی لدا کیا میں نے کہا یہ کیا کیا یہ تو میں اپنی مرضی سے لے رہا ہوں مجھے بھی لدا کرنے چاہیے جی نہیں میں نے انارکلی آ کر شاپنگ کرنے کی بات کہی تھی اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مجھے شاپنگ کرائیں گے میں نے اتنی بڑی دکان میں خریداروں کے بیچ اس کے بحث نہیں کی ہم کار میں آ کر بیٹھ گئے میں نے کہا معلوم ہوتا ہے اپنے والد مرہوم کی زمینوں سے کافی رقم ملی ہے پتہ نہیں میں نے گھاٹے کا سودا کیا ہے یا منافع کا میں تنہا ہوں جیسا لوگ سمجھاتے ہیں سمجھ لیتی ہوں مقتصر یہ کہ میں نے نو لاکھ بیس ہزار روپے میں تمام زمینیں فروغ کر دی ہے اب اس رقم سے کیا کرنے کا ارادہ ہے کچھ نہیں میں کاروبار کے اے بی سی بک سے واقف نہیں ہوں اور نہ ہی کسی کے بھروسے پر اتنی بڑی رقم فسانا چاہتی ہوں سوچتی ہوں ڈیفنس سیونگ سرٹیفیکٹ خرید لوں پھر دس برس کے بعد یہ سیٹیفیکٹ کیش کروالوں گی دس برس تک نو لاکھ روپے ایک جگہ پر رکھنا دانشمندی نہیں ہے رقم گردش کرتی رہے تو بڑھتی رہے گی مجھے گردش میں چھوڑنے والا موجود ہوتا تو یہ ساری رقم اس کے ہاتھوں میں رکھ دیتی کسی دوسرے کے ہاتھ میں دوں گی تو منافع کی زمانت مانگوں گی ایک اپنا گھر والا ایسا ہوتا ہے جس سے عورت زمانت نہیں مانگتی جب وہ جسم و جان دے دیتی ہے تو پھر اس کی زندگی کے ہر معاملے میں سیاہ و سفید کا وہ مالک بن جاتا ہے میں اپنے مطلب کی بات کہنے کیلئے ذرا جذباتی ہو گیا لرستی آواز میں بولا تمہیں کسی کو ایک دن مالک بنانا ہوگا کب تک تنہا رہو گی جو تمہاری زندگی جو تمہاری زندگی سے جا چکا ہے وہ شاید کبھی نہیں آئے گا اس نے سر گھما کر مجھے دیکھا میں کار سٹارٹ کرنے کے بہانے نظرے چورانے لگا حالانکہ ہماری نظرے کبھی نہیں ملی تھی یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ سیاہ اینک کے پیچھے سیاہ اینک کے پیچھے اس کے دیکھنے کا انداز کیسا ہے لیکن یہ جھوٹے کی پہچان ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے وہ غیر شعوری طور پر آپ ہی نظرے چوراتا ہے میں نے کار سٹارٹ کر کے گاڑی آگے بڑھا دی وہ بولی میں ایک بار آگ سے جلنے کے بعد دوسری بار جلنے کی ہماقت نہیں کروں گی لیکن ہمارا یہ ساتھ کیا معنی رکھتا ہے وہ جواب نہ دے سکی سر جھکا کر سوچ میں پڑ گئی میں نے کہا تم نادان بچی نہیں ہو میرے ساتھ صبح و شام گھومنے فرنے کا ارادہ کیا تھا تو یہ بھی سوچا ہوگا کہ میں مرد ہوں تمہاری آرزو کر سکتا ہوں بلکہ کر رہا ہوں یہ فطری تقاضی ہے تم میری آرزو میری طلب سے انکار نہیں کر سکتی انکار کرو گی تو ہمارے راستے الگ ہو جائیں گے ہم پھر ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن جائیں گے اور کبھی ایک دوسرے کے سامنے نہیں آئیں گے وہ بدستور سر جھکائے ہوئے بولی آپ کوئی دوسری بات کریں کیا بات بدلنے سے حقیقت بدل جائے گی یہ روز روز کی ملاقات ضرور رنگ لائے گی تم فیصلہ سنا دو ہم کس رنگ میں رنگنے والے ہیں اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلے کشت میں سناتی ہو کہ آگے کیا ہوگا کہ ایک بار پھر سے وہ اپنی دلہن کو واپس اپنی دلہن بنا پائے گا اس کہانی کا آخر انجام کیا ہے یہ سب کو جاننے کے لیے میں ساتھ بنے رہے اگلی کشت میں پھر ملیں گے اللہ حافظ